آسلام علیکم دوستو میں آپ کا ہس محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے جی سپیشلی گندم کے فارمز کے لیے اور آج کا ٹاپک میں آپ کو گندم کی اس وقت کی جو ضروریات ہے اس کے بارے میں سمجھنا ہوگا تو ویڈیو کو باقاعدہ دیکھیں اور پورا دیکھیں تاکہ آپ کو ساری انفرمیشن ملے ویڈیو کا آغاز باقاعدہ ترک کسی کرتے ہیں جی اور سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ایسی نوٹیفکیشنز ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں جی تو جناب گندم میں اپنے ایک بہت خاص مرحلے میں ہے اس ٹائم گوب کی سٹیج میں ہے اور پاکستان کا موسم اس دفعہ کچھ جلدی ہی جو نا چینج ہو گیا ہے تمپریچر بہت جلدی چینج ہو گیا ہے اور یہ تمپریچر کا چینج ہونا جو ہے نا یہ گندم کو بہت حد تک نقصان دے سکتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کون سی پرکاشنز کرنی چاہیے اور ہمیں کون سی خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان پر بات کریں گے گندم میں سب سے پہلی بات جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے وہ جی یہ کہ تمپریچر بڑھنے کی وجہ سے ہمیں ہلکی پھلکی جو آپاشی ہے وہ کرتے رہنا چاہیے یہ پہلی بات ہے جو بہت لازمی ہے اس کے کیا نقصانات ہو سکتے اگر ہم آپاشی نہیں کریں گے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو گوب کی حالت میں جب گندم کی فصل ہوتی ہے تو سٹی میں اس کو نقصان ہو سکتا ہے کہ گوب کی حالت میں سٹا گندم کے فصل میں بن کر نکل رہا ہوتا ہے تو جب یہ سٹیج بن رہی ہوتی ہے اس وقت سٹا بن رہا ہوتا ہے تو اس وقت پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ اس وقت پانی کی کمی کریں گے تو سٹیں چھوٹے رہ جائیں گے گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی کے ضرورت گندم کی فصل کو بڑھ جاتی ہے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں ہلکی پھلکی آپاشی کرتے رہنا چاہیے اگریکلچر کی جو ماہرین ہیں جو گریکلچر کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طفعہ ہمیں پانی میں کمی ڈالی تو ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے ہماری پیداواری صلاحیت کم ہو سکتی ہے ہمیں پیداوار میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگریکلچر کی جو انفارمیشن ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ جب آپ کا دن کا اور رات کا ٹمپریچر پچیس ڈگری سینٹیگریٹ آست ہو جائے تو اس وقت آپ کی فصل کو گندم کی فصل کو بہت نقصان ہو سکتا ہے جو آج کل کے جو پنجاب میں حالات ہیں وہ پچیس ڈگری سینٹیگریٹ دن کا ٹمپریچر چل رہا ہے اور آلموسٹ اس کے سراؤننگ میں ہے اور رات کا ٹمپریچر تو اس سے رات کے آست کے پڑھنے کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے جو اس میں مدد کر رہا ہے لیکن دن کا ٹمپریچر اس وقت پچیس ڈگری سینٹیگریٹ ہے جو ابھی بھی زیادہ ہے تو ہمیں آگے جو مارچ آ رہی ہے اس میں بہت احتیاط کرنے پڑے گی اور مارچ میں ہمیں ہلکی پلکی آشی کنٹینیو رکھنی چاہیے اچھا اس میں جو سپیشل جو ہے وہ فارمز جنہوں نے پچیتی کاش کی ہوئی ہے جنہوں نے دسمبر کی کاش کی ہوئی ہے ان کو زیادہ نقصان ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ ان کی فصل آلڈی ایک اس سٹیج کے انیشل سٹیجز میں ہے اور وہ ابھی اپنی گروت بھی نہیں کمپلیٹ کی انہوں نے تو وہ فارمز اس سے زیادہ ایفیکٹ ہوں گے اور وہ فارمز جنہوں نے نومبر کی کاش کی ہے ان کے نقصانات کے چانسز ذرک کم ہیں ہمیں چاہیے کہ دونوں ٹائمنگ کی جو سوئنگ جا یہ ایتی ہو پیچھئی تھی دونوں سوئنگز میں ہم نے مارچ میں سپیشلی کوشش کرنی ہے کہ پانی کی جو کمی ہے اس کو روکنا ہے اور ہلکی پلکی پانی ہلکا پلکا پانی دیتے رہنا ہے تاکہ تمپریچر کا جو نقصان ہے وہ فصل پر نہ آئے تو آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے اس گندم کے فارمز نے کہ وہ ہلکی پلکی آپ آشی کرتے رہیں پندرہ مارچ کے بعد تاکہ فصل پر کسی اس قسم کا ہیٹ سٹریس نہ آئے جب ہیٹ سٹریس آئے گا تو اس سے سٹے میں بہت نقصان ہوگا آپ کی دانوں میں سائز میں فرق پڑ جائے گا سٹہ چھوٹا پڑ سکتا ہے تو ہیٹ سٹریس سے بچانے کیلئے آپ کو ہر گندم کے ہر فارمز کو ہلکی پلکی آپ آشی وقفن وقفن کر دیتی رہنے چاہیے تاکہ اس سے کسی قسم کا سٹریس بھی گندم کی فصل پر نہ آئے اور اس کے علاوہ آپ نے دوسری بڑی بات کا جو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پانی کے ساتھ یوریا کا استعمال نہیں کرنا ان دنوں میں جب آپ یوریا کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے فصل سرسبز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سبستیلے کا جسے ہم ایفرٹس کہتے ہیں آپ کا ایفرٹس کا اس کے اوپر ایک اٹیک ہو سکتا ہے اٹیک ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کنگی کا مرض اٹیک ہو سکتا ہے جو پھپندیدار بیماری ہے اس کا اٹیک ہو سکتا ہے اور زرد کنگی کا جو اٹیک ہے اگر وہ بہت زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے سٹیں بہت نقصان کھا سکتے ہیں سٹیں بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں اور اس سے آپ کی پیداوار پر بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے رسٹ جسے ہم کنگی بھی کہتے ہیں یا زرد کنگی بھی کہتے ہیں رسٹ کا اٹیک ان دینوں میں ہونے کے بہت چانسز ہیں تو آپ نے کوشش کرنی کہ اس کو بھی نظر میں رکھنا ہے اس کے اٹیک کے ساتھ ہوتے ہی آپ انیشل سٹیجز میں کسی بھی سٹیجز میں نظر آتا ہے تو آپ اس کے لیے جل سے جل فنجی سائیڈ کا اتمام کریں اور ٹائم سے سپری کریں تاکہ وہ ٹائم سے کنٹرول ہو جائے رسٹ میں آپ نے ایک بات کا بہت خیال لگنا ہے کہ رسٹ ہمیشہ ٹکڑوں میں اٹیک کرتی ہے پیچز میں اٹیک کرتی ہے آپ کو ایک جگہ اور دوسری جگہ کھیت میں نظر آئے گا تو اس چیز کا دھیان رکھیں اگر آپ کا ایک جگہ کھیت میں آپ کو نظر آتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور جگہ کسی اور پیچ میں بھی ہو تو جب بھی آپ نے آپ کے کھیت میں رسٹ یا کنگی یا زرد کنگی آپ کو نظر آئے تو آپ نے اس کے لیے جلد سے جلد فنجی سائٹ کا اعتماب کرنا ہے جو فنجی سائٹ استعمال ہوتے ہیں میں ان کی تصاویر نیچے دے دوں گا آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ بہترین فنجی سائٹ ہیں رسٹ میں کام کرتی ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں گندوں میں آپ کو اسی ٹائم پر آپ کو سست تیلے کا اٹیک بھی نظر آ سکتا ہے تو جو بڑی باتیں ہیں ان میں یہی ہے کہ آپ نے پندرہ مارچ کے بعد ہلکی رسٹ کا یا جسے ہم کنگی کہتے ہیں آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے اس کا اٹیک ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو سست تیلے کا اٹیک نظر آ سکتا ہے ان تینوں چیزوں کا خیال رکھیں اور فصل کا دھیان رکھیں ٹائم پر سپی کریں اور آپ آچی کا ٹائم سے آپ آچی کو کنٹینیو رکھیں اور گرمی کی شدت کے حساب کے ساتھ تاکہ آپ کی فصل آپ کو اچھے پیدا دوا دے سکیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو پلیز تھم اپ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں اپنے بھانیوں کے ساتھ تاکہ سب تک کی انفرمیشن پہنچیں تو امید یاد رکھیں نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے السلام بھائیں